ہیلو دوستو ٹیلی کومنیشن میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں رامنات کوویند کے بارے میں جو ابھی ہمارے نئے راستپتی کے طور پر چنے گئے ہیں اور دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے رامنات کوویند جی کون ہے انہوں نے اب تک کیا کیا ہے ان کا جیون پریچے رامنات کوویند کا جن میں ایک اکٹوبر 1945 میں کانپور کے ڈیرہ پور تحصیل میں ہوئا ان کے پیتا کا نام سورگیہ مائی کلال تتماتا کا نام سورگیہ کلاواتی ہے ان کی پتنی کا نام سویتا کوویند ہے رامنات کوویند نے پڑھائی کرتے ہوئے بی کوم اور ایلیل بی کی ڈگری حاصل کی یہ ڈگری انہوں نے کانپور ویسودیالیا سے حاصل کی کانپور سے لوگ کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد یہ ڈلی گئے ڈلی میں انہوں نے آئی ایس کی پرکشہ نکالنے کی کوسس کی کنتو اس پریاس میں ان کے ہاتھ ایسا فلتا لگی شروع میں دو بار ایسا فلتا لگنے کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور تیسری بار پرنہ آئی ایس اینٹرنس کی پرکشہ دی اس بار یہ سفل ہوئے حالانکہ انہوں نے آئی ایس پر نہیں ملا تھا انہوں نے نوکری نہیں کی اور نوکری کی جگہ لوگ کا بیاس کرنا ہی صحیح سمجھا رامنات کوئن نے ایلیل بی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے وقالت میں اپنا کیریئر اجمائے اور دکش وکیل شابط ہوئے ان کے کیریئر کو دو بھاگوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں وقالت میں کیریئر اور سنسد کے طور پر وقالت کرتے ہوئے انہوں نے دلی آئی کورٹ میں بیاس کے یہاں پہ انہوں نے کیند سرکار کا وکیل لہتے ہوئے کام کیا دلی آئی کورٹ میں ان کا کاریہ لیا ہے کاریہ کال سال انیس سو ستتر سے انیس سو اسی کا راہ سنسد کے طور پر سال انیس سو چورانوے کے اپریل مہینے میں انہوں نے اتر پردیس سے راجہ سبا سنسد نیوکت کیا گیا ان کی کشل کاریک شمتہ کے بل پر انہوں نے سال لگتار دو بار راجہ سبا سنسد کا پد حاصل کیا اس طرح راجہ سبا میں ان کا کاریہ کال بارہ ورس کا یعنی سال دو ہزار چھے تک کا رہا راجہ سبا سنسد پد میں رہتے ہوئے ان کے دوران کیے گئے کاریہ انہوں نے راجہ سبا کے جن ویسسٹ پدوں پر کام کیا وہے نم ہیں انسوچی جاتی اور جن جاتی پارلیمنٹ کمیٹی ہوم افیئرز پارلیمنٹ کمیٹی پیٹرولیم اور نیچرل گیس کمیٹی سوسل جسٹس کمیٹی لار جسٹس پارلیمنٹری کمیٹی راجہ سبا چیئرمن اس کے علاوے انہوں نے انہیں مہتومن پدوں پر بھی سری رامنات کو ان کو کام کرنے کا موقع ملا انہوں نے بھیم رام بیٹ کر یونیورسٹی میں منیجمنٹ بورڈ کے صدستے کے طور پر بھی کام کیا کولگاتا کی انڈیا انسٹیٹیوٹ کو منیجمنٹ کے میمبر آف بورڈ کے پد پر بھی کام کیا انہوں نے سماج کے پچھلے طبقوں کے لیے بہت کام کے مکھے طور پر یہ انوصید جاتی جن جاتی الفسنگ کے محلاؤں کے لیے اپنے کولیجوں کے دنوں سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا اپنے چھاتر کال سے ہی لوگ سوا کرنے کی وجہ سے انہیں کئی لوگوں نے بہت جلد سمجھ لیا سماج میں سکسہ فیلانے کے لیے کئی بڑے قدم اٹھایا اپنے بارہ ورس کے راجعبہ سانسد کے طور پر کارے کرتے ہوئے انہوں نے پچھلے بینکوں میں سکسہ فیلانے پر ویسیز جوڑ دیا انہوں نے ان کا کانپور کا پستانی مکان اپنے گاؤں والوں کو دان کر دیا جو بارات گھر کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے دلیتوں کے مدھیں ان کی گہری پیٹ کو دیکھتے ہوئے سال دوہجار بارہ کے اترپردیش چناؤں میں سری راجناتھ سنگھ نے اترپردیش کے دلیت چھتروں میں پارٹی پرچار کے لیے ان کی مدد لی تھی اسی طرح سری رامناتھ کووین نے اپنے تمان پدوں پر رہتے ہوئے دیش کے ان طبقوں کو نہیں بھولا جو ابھی تک صحیح طور پر عبیقاس کے مارگ پر نہیں آ پائے ہیں